موسیقی نمشکار دوستوں میں راجی بنصل پھر آپ سے مخاطب ہوں مخاطب ہوں میں آپ سے اس لیے کہ آج ہم ایک ایسے عالقامان عدیخاری کے ساتھ بات کریں گے آپ ہیں پلس کپتان ہاسی جلا کے ایس پی مہد ہے وریندر صاحبان جی وریندر صاحبان جی یہ ایک بہت مستعد اور ایک اچھے عدھکاری کی چھنی رکھتے ہیں ان سے جانتے ہیں ہاسی شہر میں جو انہوں نے اپراد پر انکش لگایا ہے اور آگے آگے سردیاں آ رہی ہیں جیسے جیسے پہلے نارکوٹکس کا بہت چلن تھا یہاں ہب بن گیا تھا اس پہ بھی انہوں نے کلنچ کیا ہے ان سب پر بات کریں گے جلا پلس بننے کے بعد یعنی کی پلس اسٹیبلشمنٹ پوری ہے یا نہیں ہے ان سب وشیوں پر ہم اسمی مہدے سے آج بات کرنا چاہیں گے کی پلس کا سرکشا سیوہ اور ایک انیک موٹو ہوتا ہے کہ لوگوں کی سیوہ کرنا ان کو سرکشا آنترک سرکشا پردان کرنا ان کی بہبھدی کے لیے کام کرنا law and order discipline یعنی کی maintain کرنا یہ ان کے دائی تو ہوتا ہے ان کے stars پر دائی تو ہوتا ہے ان کی کھا کے وردی پر دائی تو ہوتا ہے باوردی ہوتے ہیں یہ بہت ہی discipline ہوتے ہیں اور اس پی صاحب جو ہمارے ورندر سادوان جی جو آج ہم ان سے سیدھی بات کرنا چاہیں گے کئی وشیوں پر بات کریں گے بہت بائی ڈیچر بھی اور جو ان کی ورکنگ ہے ورکنگ سٹائل ہے بہت ایک معنی رکھتا ہے ہانسی شہر جو ایک بہت پہلے ایبر میں نے لکھا تھا کہ اب تک کی سیریلز مارڈر ہوتی تھے جہاں بہت یہاں ڈھانیابی ہے جوگرافی بھی اس طرح کی ہے تو ان کو کیسے انہوں نے کنٹرول کیا چند ہی دنوں پہلے یہاں آئے اور اب تھوڑا ہانسی ٹکا ہے شامتی پریئے ہے پیس ہے تو یہ کیسے سکل انہوں نے استعمال کی ہے کیسے اپنے سبورڈینیٹ سٹاف کو انہوں نے کنٹرول کیا یہ سب کو جاننے کے لیے ہم بنندر ساگوان جی جو ایس پی ہیں ہانسی جلا پولیس کے ان سے سیری بات کرتے ہیں نمشکار سر سب سے پہلے تو آپ کا ہانسی کے آواز میلیا پہ ہم سواگت کریں سر ایک کمپلیمنٹ میں دینا چاہوں گا کہ ہالی میں بیدان سبھا کا اسیمبلی کا چنا ہوا وہ بہت بڑا پیس پول رہا ہے اور میں نے بھی آپ کا اون دنوں انٹروی لیا سیدھی بات بھی کی اور میں بار بار آپ سے کنسسٹینٹلی کرتا رہا کوئی ایک پریئے گھٹنا کی سوچنا آئی ہے کہ پترکار مہدے کوئی نہیں ہے یہ کیا کیا ہے کیسے آپ نے محنیز کیا ہے یہ سارا سری جو ہے میری پولیس فورس کو جاتا ہے جنہوں نے بہت محنت کی ہے الیکشن کے دورہ اور میں یہاں کی پبلک کا بھی آباری ہوں جنہوں نے ہمیں کوپریٹ کیا بہت سے گڑمنے آدمیوں سے ہم نے الیکشن سے پہلے باتچیت کری تھی انہوں نے ہمارا سایو کیا جس یہ سبھی سندھو کو چپایا سر ہانسی شہر اگر عطیت میں جا کے عطیت کے جھروکوں میں ہمیں دیکھیں تو ہانسی پورا یعنی سبڈویزن بہت ٹیررائز ہوتا تھا بڑا کریمنل حب بن چکا تھا نارکوٹکس کا بھی حب بن چکا تھا دھیرے دھیرے اس پہ آپ نے انکچھ لگایا خاص کر جب میں نارکوٹکس کی بات کرتا ہوں سمیک کی بات کرتا ہوں تو یہ کیسے کیا آپ نے کیا کہاں تک یعنی کی آپ کنٹرول کر پائے ہیں میں نے قیب چار سوا چار مہنے پہلے جب یہاں جوین کیا تھا تو سہر واسی جب بھی میرے سے ملنے آتے تھے یہی سکاید کرتے تھے کہ یہاں پہ نارکوٹکس بہت جاڈا ہے سمیک کی بہت جاڈا ہے تم میں نے ایک الگ سے ٹیم کا گھتن کیا اور اس ٹیم کو لگاتار ان علاقوں میں سرچن کے لئے کیا ہم نے کیسی زرشتری کیے اپرادیوں کو جیل بیٹا اور لگاتار اس کے اوپر منٹرنگ کر رہے ہیں آج بھی میرے ٹیم لگی ہوئی ہے لوگوں کو نے ہمیں کوپریٹ کیا ہمیں بھروسہ دیلایا کہ ہم اگر ہم صحیح سوچنا دیں گے تو ہم پکڑیں گے اور انہوں نے ہمیں انفرمیشن دی جس کے اوپر ترند کاروا ہی ہوئی اس لئے اب یہ سارا جو نارکوٹکس کا معاملہ ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے سرد یہاں مہینائیں زیادہ انوال تھی اس نارکوٹکس کے ہم نے مہیلہوں کے خلاب بھی پرچے درز کرے اور ان کو بھی جیل بھیجا جس سے اب مہیلہوں میں بھی اس بات کا خوف ہو گیا کہ پولیس مہیلہ کو بھی پکڑ رہے ہیں جس میں ہم نے مہیلہ ایس اچو کو بھی الگ سے بھاگ ڈور دی کہ آپ پورس ایس اچو کے ساتھ جائیں اور مہیلہوں کو ٹرپ کریں یہاں دو کولیج ہیں ایک مہیلہ کولیج ہے پوسٹ گریجورٹ ایس ڈی مہیلہ کولیج ایک مہیلہ کولیج ہے یہاں بھی کچھ نیو سینس ہوتی تھی ایو ٹیز ہوتی تھی آپ کچھ کم نظر آرہی ہیں یہاں کیا آپ نے پی سی آر بڑھائی ہیں ہم نے درگا سکتی کو ایکٹیویٹ کیا ہے ہمارے پیسے پہلے سے ہمارے پاس درگا سکتی تھی لیکن وہ کام بہت کم کری تھی ہم نے اس کے اوپر کلوز واشر کیا اور ان کی الگ سی ڈیوٹیاں لگائی اور درگا سکتی کی وجہ سے یہ سارا ایو ٹی سنگھ بند ہوا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے ان کو ایجوگیٹ کیا ہے گلز کو کہ جب بھی ان کے ساتھ کوئی گھٹنا گھٹے وہ ترند پلس کو انفرم کریں پولیس ٹیشن پہ جب کچھ جاتا ہے عام آدمی جاتا ہے وہ اپروچ لے کے جاتا ہے کہ میری میاں نیکی ایس اچو سنے ایف آئی آر لوز ہو یہ بھی آپ نے بند کروایا اور اب عام آدمی سیدھا پولیس ستھانے میں جائے ایس اچو سے کہے کی بھی میرے ساتھ ہی ہے انسیڈنٹ ہوا ہے تو یہ کیسے کیا ہے یہ جب بھی پبلک میرے پاس بیاتی ہے تو میں پبلک کو بھی کہتا ہوں کہ میرے پاس پوری ٹرولی بھر کے بیس آدمیوں کو ایتی آدمیوں کی آنے کی جرورتنی ہے جس آدمی کے ساتھ جو گھٹنا گھٹی ہے وہی آکے پتائے ایک آدمی کی آنے سے بھی ایسا ہی کام ہوگا جو آدمی پچاس آدمی کی آنے سے ہوگا یہی میسیج میں نے اپنی نیچے دیا ہے کہ کوئی سنگل آدمی آئے اس کے ساتھ جو بھی گھٹنا گھٹے تورانت اس کے پر کاروائی کرے یہ نہ ہو کی گاؤں سے پچاس آدمی وہ بچارے کرایاں لگاتے آتے ہیں یہاں آکے سوچتے ہیں دباؤ بڑے گا تو ہی کاروائی ہوگی تو یہ سسٹم میں نے بند کر دیا ہے کہ جس آدمی کے ساتھ جو بھی گھٹنا گھٹے گی جو بھی بکٹیم ہے جیسے ہی وہ اپنی گھٹنا کا گھٹنا کا بیورن آ کے تھانے میں دے گا تو اس کے بعد تورانت کاروائی کی جائے گی فائیر لوج کی جائے گی سر دھائی سال ہو گئے ہیں اس کو پلیس جلہ بنے ہو گئے ہیں اور پلیس جلے کے لیے آپ تھانے بھی بہت ہوتے ہیں لگ بگ میرے کار چھے تھانے ہوں گے کتنے تھانے ہیں ہاں ٹوٹل چھے تھانے ہیں یہاں اس میں محلہ تھانے اور ٹرافک کال لگا کے چھے تھانے تھانے تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کے آپ کو جود پڑتی ہوگی پلیس نفری کی جود پڑتی ہوگی کیا آپ کے پاس پریابت ستاف ہے ہاں جی ہاسی میں جو کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے میں مانتا ہوں کہ پریابت ستاف ہے اور اسی کو ہم صحیح یوز کر کے اس کو کنٹرول کر پائے گی ہاسی کی جوگرفی بڑی وچھی ترسی ہے یہاں ڈھانیاں ہیں یہاں لوگوں میں بیروزگاری بھی بیروزگاری تو ایک اور آل سمشہ ہے کس لوگوں میں سمیک کی نشے کی بیادت آج کل کی یوہاں میں ہیں جو کرائم کی طرف اگری سر رہتے تھے تو وہ بھی آپ نے کچھ کنٹرول کیا یوہاں میں جو بڑتا ہوا کرائم اس کا یہی ہے کہ جو ازیلی اویلویل ہوتا ہے تو اس کے پر ہر نوجوان ہر آدمی اس کو ازیلی پکڑمائی جاتا ہے تو وہ لے لیتا ہے جب وہ مسکل سے اپلبد ہوتا ہے تب اس کو کھوجنا پڑتا ہے اور اپرادیوں میں ہم نے بیاد ڈالا ہے اور اب وہ آرام سے اپلود نہیں ہو رہا ہے اور ہم میری آگی بھی کوشش ہے کہ وہ بلکل ہی نہ ملے تاکہ یہاں کی نوزوان طبقہ جو بہت زیادہ اس ورہ اگر سر ہو گیا تھا اب اس میں کافی کمی دیکھی گئی ہے سر ایک ایجی منی کیسے آیا تھا ہے یہ سبٹے کے مادم سے آتا ہے یہ جیرو فائنس کے مادم سے آتا ہے اس پہ بھی آپ نے کچھ کنچ لگایا گیا سرولین صاحب کی رہی کیا ہاں جی بلکل رہی ہے ہم نے کرکر سٹا پکڑا ہے آم سٹا پکڑا ہے جوہ پکڑا ہے اور پیچھے سالوں کے نشبت یہاں پہ ریکاوری کا ماترہ جو ہے کئی گونا کریب دس بنا بڑھ گی ہے اور اسے جو اپرادی ہیں یا تو وہ جگہ چھوڑ گئے ہیں یا انہوں نے کم کر دیا ہے یا بالکل ہی ایک آدمی بند کر دیا ہے سردیاں آتی ہیں بھی انسیڈنٹ جاڑا بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے کیا ریجن ہوتا ہے اس ٹائم آدمی جلدی گھر آ جاتے ہیں اور سردی ہو نے کی وجہ سے آدمی آلسی بھی ہوتا ہے تھوڑا سا موٹسائیکل وگارہ بھیکل وگارہ بھاہر ہی کھڑا کر دیتا ہے اور سوشتی موٹتا نہیں ہے کچھ زمان گھر کا بھاہ رہ جاتا ہے اور اس لئے چوری گھٹرہیں ساید زیادہ بڑھ جاتی ہیں اس کے لئے ہم نے اچھا کام کرے گا اس کو انام ملے گا اس کی سزا ملے گی بلکل یہاں پہ بلکل وہ ہم نے کیس رسٹر کرتے ہیں اور کافی چور ہم نے پکڑے بھی ہیں اور میرے آنے کے بعد قریب قریب ہم نے پچاس کے قریب موٹسائیکل جو ہے وہ ریکور کیے ہیں اور اپرادیوں کو جیل کے پچھے پہنچا ہے اکسر پولیس کے بارے میں افدھارنا بنی ہے کہ پولیس ایف آئی آر تو لوز کر لیتی لیکن ریکوری نہیں ہوتی چور نہیں پکڑے جاتے ہیں لیکن آپ نے بتایا کی یعنی کی پچاس سے زیادہ یعنی کی ایسے تھیورز کو یعنی چور کو آپ نے بلکل میں اب پونڈ ریکارڈ تو نہیں بیٹھا ہوں آپ اچانک آگئے ہیں لیکن ہم نے کافی ریکوری کی ہے ہر معاملے میں اور اس کے چوریاں بھی کم کی ہیں آپ کم چوریاں ہو رہی ہیں سرے ٹریفک کی بات کرتے ہیں ٹریفک ہزار بہت رہتا ہے شہر کے اندر یعنی کی ٹریفک کی یادہ یاد کی انپانلہ بھی لوگ بات کم سے کم جادہ اتنے عویق نہیں ہیں ابھی حالی میں کل پرسو ہی ہیں آپ نے آپ کے آفیس کے سامنے ہی سڑک پرے تھے ایکسلنٹ ہوا ہے بچی کی ٹانگے کٹگی وہ ٹریفک ہزار دی رہتا ہے تو اس میں کیا ایڈنسٹریشن آپ کو سہیوگ دیتا ہے یوں ان کا شہر میں بھی جامنگ کی پوریشن لگی رہتا ہے وہانوں کے اپر تو ہم نے کافی کچھ انکوش لگایا ہے اور ہم چلان بھی کر رہے ہیں اور اس کے سمدھ میں ملگ سے دیت صاحب کو پترہ چار کے آیا ہے کہ سہر میں دن کے ٹائم اور بڑے وکلت کو بین کیا جائے اس کے لئے ہم کوشی شلت ہیں اور یہاں پر سہر کے اندر ہم نے ٹرافک ملازمان کافی لگائے ہوئے ہیں اور سہید میرے چار مہینے کے کاریہ کاریہ کارل میں تو میں نے کبھی کوئی جام کی سوچنا نہیں ملی ہے کوئی جام ایسا نہیں لگا ہے کہ جس کو ہم نے جا کے لوگوں نے پتایا کہ جام لگا ہے جام کی ستیدھی نہیں آئی ہے ابھی تک پولیس کے تین موٹو ہوتے ہیں سیوہ، سرکشا اور سہیوم سیوہ کے چلتے کہ آپ کا پکھوڑا چل رہا ہے یعنی کی آپ پولیس پکھوڑا جیسے ہم کہیں سبتہا چل رہا ہے پولیس پکھوڑا تو پولیس پکھوڑا کے تحت آپ نے کیا کیا پروگرام کیے ہیں میڈیکل چیک اپ کیمپ بھی لگائے ہیں یا کیا کیا اور کیا بتائیے جرہاں پولیس مہانی دیسک مہودے کی طرف سے پولیس پکھوڑا منایا جا رہا ہے جس میں ہم نے سیٹی تھانا میں ہمارے ملازمان کو پولیس چیک اپ کیمپ لگوایا ہے جو میرے آنے کے بعد تیسرا ہے جو میں نے سروعات کی ہے ہاسی پولیس میں ملازمان جو ہے ملازمان جو ہے باگ دوڑ کی زندگی جیرے ہیں تو وہ اپنا میڈیکل چیک اپ نہیں کروا جا تو یہ سروعات میں نے آنے کے بعد کی ہے جو ابھی تیسرا چیک اپ کیمپ لگا تھا ہمارا اس کے بعد ہم نے چہر تاریکو یا پریڈ کا ایجن کیا گیا تھا اس میں ساف ستھرے جو ہے 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 ہم نے سو سمارٹ پولیسنگ کی جو کی ہے ان کو پھر ہم نے ٹریفک کی مومنٹ چلائی تھی اور ٹریفک کیے لیے ہم نے فری ہیل میٹس نیو باٹے تھے اور لوگوں کو آویر کیا تھا کہ وہ ٹریفک گرونز کی پالنا کریں اویلنا نہ کریں پھر وومن پولیس ٹیشن نے جا کے سیلف ڈیفنس کی ٹریننگ دی تھی مہلا کولیج میں مہلا سکولوں میں جا کے ایک تھی تھی پھر ہم نے کل ہی ایک بلڈ کیمپ لگایا تھا جس میں ہم نے 101 یونٹ اکٹھی کر کے ہاؤسپیٹلز کو دی ہے تھا کہ کوئی آدمی خون کی رہتے خون کی کمی کے رہتے اپنی جاننا گوا سکے تو ہمارے جوانوں نے بڑے اتسا سے کیمپ میں ہسا لیا اور بلڈ ڈونیٹ کیا میں سبھی ان جوانوں کا بھی دنیواز کرتا ہوں جنہوں نے اس میں ہسا لیا اور بلڈ دیا اکثر پولیس اور پبلک کا یعنی ایک گیپ رہتا ہے اور اس گیپ کو آپ نے بریج اب کیا اس کو تھوڑا سا پاتا ہے کہ پبلیس پبلک کے بیچ میں گیپ نہ رہے وہ اپنی بات یعنی کی پولیس ادھیکاری تک پہنچا ہے اگر اس سے کوئی گریوانس ہے تو پولیس کا خوف یعنی کی آر اوپیوں پر ہونا چاہے یہ بادماسوڈی ہونا چاہے ہیں عام آجمی پڑنی ہونا چاہے ہیں اس دھارنہ کو آپ میں توڑا ہے یہ کیسے توڑا ساوڑی ہوگا یہ پبلک میں بسواس تب ہی جاتا ہے تب ہم اپنے کام کرتے ہیں تو پولیس پولیس مینی بل ہمارے ملازمان میں بھی بہہ رہتا ہے سینئر ادھیکاریوں پر تھی ہم نے ان کو بھی ختم کیا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جوجوان اپنی گریوانس لے کے آئے اس کی اگر وہ جائز ڈیمانڈ تو پوری کی جائے اس سے یہ ہے کہ وہ سفارس کرا دے نہیں جاتا ہے جہاں اس کی سرویس کر رہا ہے وہ اچھے سے اپنی ٹائم دیتا ہے دوسرا ہے پبلک جو بھی گریوانس لے کے آتی ہے جب اس کی یہیں آکے ماتمان لیں جاتی ہے تو وہ بھی آکے آگے کسی سے پارسی کے پاس نہیں جاتا ہے تو ہم نے کوشش کیے کی ہے اور اپرادیوں کے پرتی ہم سخت سن پہلے سے ہی اور یہ ہے کہ جو عام پبلک ہے پولیس کا شایو کر رہی ہے اور اپرادی جو ہے وہ پولیس سے در رہا ہے ایک چھوٹا سمیسے ہماری جنت و جنات درکتی ہے آپ کے ہمارے درشکوں پتی چھے میری سبی درشکوں سے اور پبلک سے ہاسی پولیس کے پرتی جو ان کا آچار بیوہر ہے وہ اچھا رہے اور کرائیم میں روکنے کے لیے وہ ہمارا سہیوگ کرے ہمیں انفرمیشن دے جس سے ہم اور اچھے سے جنتا کا سہیوگ کرے یہ تھے ایس پی ویرینڈر شایدوان جی ہاسی پولیس جلاتے ہیں چنہوں نے بڑی بیواتی سے ہم سے بات کی ہم نے بھی ان کو کچھ ایسے کوششنز کیے انہوں نے بڑا اچھا انہوں نے کہا کی پولیس کا یعنی کہ خوف ہونا چاہیے بدماس اوپر آم آدمی ہم سے مل سکتا ہے پریم سے مل سکتا ہے انکش لگانے کا انہوں نے بہت پریاس کیا شہر میں آمان شانتی ہے ایس پی صاحب کے آنے سے سارے چار مہینے ہوئے ہیں ان کی ورکنگ بولتی ہے شہر کے اندر کوئی ایسی وچیتر گھٹنا نہیں ہوئی پریہ گھٹنا نہیں ہوئی اور ہم نے ان کو کمپلیمنٹ بھی دیا کہ آپ نے چناؤ بہت اچھے دنگ سے کروائے صاحب نے سیوکارا کہ یہ میرے سبھی سبورڈینیٹ سٹاپس کا میرے پولیس جو نوجوان میرے آدھیکاری تھے ان کا مجھے سے یوگ ملا اور پبلک کا بھی سے یوگ ملا ہم صاحبان صاحب آپ کو بہت بہت کمپلیمنٹ دیتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل پہ آئے اور آپ نے بڑے بیوا کی دنگ سے ہم سے بات کی ہم آپ کی عمر دراز کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح اپنے پد پر بند کر اپنے پد کی گریمہ اور پلیس کا کام ہے سیوہ سیوگ اور سرکشہ کا دائت اچھی طرح نباتے رہے سوٹ نائس آئیس 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 میرے مینی کمپلیمنٹس ٹو یو ملتے ہیں سر لیکن آپ سے ایک وعدہ چاہتے ہیں آپ نے ہمیں بہت پیار دیا محبت دی سنے دیا اور اکثر آپ کی فیڈبیک بھی ہمیں ملتی رہتی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا ہانسی کے آواز کا بیل بٹن دبانا مت بھولیے گا چلے جاتے ہیں تیری محفل سے ہم اگر دل گھبرائے تو پھر بلائیے گا نمشکار دوستو پھر ملتے ہیں ایک نئے کاریہ کرم کے لیے راجی بنسل کا پیار بھرا نمشکار نمشکار